بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ اللہ حمدللہ میں بالکل ٹھک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھیں اور صحت و تندرستے والی زندگی ہے تعالیٰ فرمائے آمین ہزبن کا آپریشن ہو گیا تھا تو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہسپیٹل سکول گھر بچے تو بہت زیادہ میری بیزی روٹین گزری ہے جس کی وجہ سے میں کسی کس ہم کی کوئی ویڈیو اپنی اپلوڈ نہیں کر سکی تو یہ والی جو ہے نا ہزبن کے لیے ہی صبح صبح یقنی بنا رہی تھی اور ساتھ میں ان کے لیے جو ہے نا سالن بنا رہی تھی میں شوربے والا اور فرس ٹے پہ تو ان کو جو تھا نا دن کے ٹائم آپریشن ہوا تھا تو رات کے ٹائم بلکل رات کے ٹائم نا تھوڑی سی یقنی دی تھی اور ساتھ میں ہلکا پھلکا جو ہے نا دلیا وغیرہ بس یہی ناشتہ دیا تھا نیکس ٹے پہ بھی جو ہے ان کو یہی ہم لوگوں نے کھانا دیا لیکن پھر شام کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نا ان کو پروپر اب روٹی دے سکتے ہیں تو پھر امی نے کھانا بنا کے بھی دیا تھا سالن وغیرہ اور بس وہی انہوں نے کھا لیا تھا اور ساتھ میں یقنی وغیرہ پی لی تھی تو رات کے ٹائم پھر سیکنڈ ڈے پہ رات کے ٹائم میں گھر پہ آ گئی تھی اور یہ صبح صبح جو ہے نا میں ناشتہ بنا رہی ہوں ان کے لیے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یقنی بنائی اور ساتھ ساتھ دوسرے چولے کے اوپر میں نے چائے بننے کے لیے رکھ دی تھی تو چائے بھی مشلہ ریڈی ہو گئی تھی وہاں پہ چائے مل تو جاتی ہے لیکن جو ہے نا چائے پینے کا بالکل بھی مزہ نہیں آتا ساری وہ ایوری ڈے کی بنی ہوتی یا ڈبے والے دودھ کی تو پھر جو ہے نا چائے میں موشلی گھر سے بنا کے لے جاتی تھی اور وہ تقریبا میری دوپہر تک جو ہے نا مارننگ میں جو چائے بنا کے لے کے جاتی تھی نا وہ دوپہر تک چل جاتی تھی اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بنانا فرنچ ٹوست بنا رہی ہوں تو بنانا جو ہے وہ میں نے ویش کر لی ہیں ساتھ میں انڈے ڈال لی ہیں اور تھوڑی سی دارچینی پاودر اور یہاں پہ نا میں بلکل جلدی مجھے اتنی زیادہ تھی نا کہ میں اس کے اندر دودھ ڈالنا ہی بلکل بھول گئی اور مجھے اس ٹائم پہ یاد بھی نہیں آیا کہ میں نے اس کے اندر دودھ نہیں ڈالا وہ تو شام کے ٹائم میرے ایک دم سے یہاں شاید ہسپٹل میں تھی جب کھا رہی تھی یہ فرنچ ٹوست تو تب میرے ذہن میں آیا وہ میں نے تو اس کے اندر آئے دودھ ہی نہیں ڈالا بیسے فرنچ ٹوست بنا دی ہیں لیکن خیر یہ بھی ٹیسٹی بہت ٹیسٹی بہت مزے کے بنے تھے اور بس یہ بچوں کے لیے بھی ناشتہ بنا کے نا میں گھر پہ رک گئی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ دو تین فرنچ ٹوست بنا کے لے گئی تھی کہ اگر ان کا ہزبن کا میٹھا کھانے کو دل کریں نا تو وہ کھا لیں گے اور خود میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا میری نا عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی دل ہی نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کو تو پھر میں نے جو ہے نا ایک کب بس اپنے لیے گرین ٹی بنا کے وہ پھی لی تھی اور باقی سارا ناشتہ پیک کر لیا تھا اور یہ جو ہے اس باٹل میں جو تھی وہ میں نے چائے سے بھر لی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میں نے روٹیاں بنا لی تھی یہ والا ہات پوٹ یہ والا جو ہے نا لنچ باکس یہ میرے جہیز کا ہی ہے تو کبھی بھی نہیں یوز ہوا ہزبن کو آفس کے لیے دو تین دفعہ اس کے اندر کھانا پیک کرنے کی کوشش کیا ہے پیک کر کے دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا نہیں میں نے لے کے جانا عجیب سا لگتا ہے تو اب یہ جو ہے نا ہسپٹل پھر میں اس کے اندر کھانا پیک کر سالم رنا لیا تھا دیسی مرگی کا نا اور ساتھ میں جو ہے پھر میں نے کہا چلیں اوپر سے یہ کلنگ ریپ لگاتی ہوں تاکہ یہ لیک نہ ہو لیکن وہی بات ہے پھر جب میں پیک کرنے لگی پھر میرے ذہن میں آیا ہو کلنگ ریپ لگاؤں گی تو یہ دوسرے والا بند کیسے ہوگا پھر اوپر سے جو ہے نا میں نے اس کو پھار دیا تھا کلنگ ریپ کو اور اندر رکھ دیا اور ماشاءاللہ اتنا اچھا لنچ گرم رہا تھا ذرا بھی کہ کوئی بھی چیز تھنڈی نہیں ہوئی تھی روٹیاں بھی بہت زبردست گرم رہی سالن بھی اور جو ہے باقی سارا سامان تو ظاہری بات ہے کہ وہ بوٹلز تھی تو ان میں گرم رہنا ہی تھا پہلے تین چار دن جو تھے آنا وہ میں مارننگ میں چلی جاتی تھی اور رات میں آ جاتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حبیبہ بلکل چھوٹی سی ہے تو پھر نائٹ سٹے میں جو ہے نا وہ عمر وہاں پہ سٹیک کر لیتا تھا بھائی میرا اور مارننگ میں میں اور ساتھ میں بھانجا ہوتے تھے ہم دونوں اور رات میں عمر ہی ہوتا تھا اور بس جی ماشاءاللہ اب الحمدللہ ہزبنڈ بھی گھر آ گئے ہیں طبیعت بھی ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے تو جو ہے نا میں نے کہا چلیں آج تو انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی شاپنگ کی تھی ساتھ میں گروسری منتلی جو ہماری ہوتی ہے نا گروسری میں ہمیشہ منتلی ہی اپنی کرتی ہوں تو وہ منت کے سٹارٹ پہ کر لیتی ہوں لیکن اس دفعہ جو تھی نا وہ میری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی کہ جب ہسپیٹل گیارہ سے ہم لوگ فارگ ہو ہو کے گھر پہ آ گئے تھے تو پھر ہی جو ہے نا یہ میں نے شاپنگ کی تھی اچھا اس دفعہ جو شاپنگ کی ہے نا وہ میں نے سارے جو پروڈکٹس لیں ہیں نا وہ میں نے اس چیز کی پوری کوشش کی ہے کہ میں جو ہے وہ ساری گروسری اپنے پاکستانی جو ہے نا پروڈکٹس وہ ہی لوں میں دوسرے پروڈکٹس یونی لیور کے یا پھر جو ہے دوسرے کسی بھی اور برینڈ کے جو کہ اسرائیل سے بلانگ کرتے ہوں وہ نہ ہی خریدوں تو اب میں نے کوشش تو یہ پوری کی تھی کہ یہ ہمارے جو اپنے ذاتی پروڈکٹس ہیں پاکستان کے وہ ہی میں خریدوں لیکن ابھی تک بھی جو ہے نا سٹورز کے اوپر اور ساتھ میں جو ہے نا بڑی بڑی بیکریز کے اوپر ان لوگوں نے انہی کے پروڈکٹس رکھے ہوں میں ہیں اور اپنے جو ہے نا لوکل پروڈکٹس کو نہ تو پروموٹی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ لاکے رکھنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں انفیکٹ ان کے پاس چلے جائیں تو مانگیں کہ جی یہ دے دیں ہمیں یہ والا پروڈکٹ دے دیں یہ کوئی پاکستانی لوکل پروڈکٹ دے دیں نہیں مام ہمارے پاس تو یہ والا ہے تو اس چیز کو یہ لوگ جو ہے نا ابھی بھی کوشش نہیں کر رہے یہ جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں حتیٰ کہ یہ چھوٹی بہت چھوٹی دکانوں پر چھوٹے طبقے پر میں نے دیکھا ہے کہ کوئر ڈرنکس کی جگہ پہ یقین کریں ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ سوفی کولا نیکس کولا جو کہ ہمارے اپنے پاکستانی پروڈکٹ ہیں یہ کولاز وغیرہ اچھے تو نہیں ہوتے لیکن چلیں جی پھر بھی لوگوں کو بڑی کریونگ ہو رہی ہے بڑا ان لوگوں کا سوڈا پینے کو کاربونیٹیڈ ڈرنکس پینے کو دل کر رہا ہے تو چلیں جی اپنے جو لوکل پروڈکٹس گور میں ہو گیا یا پھر یہ سوفی کولا ہو گیا یا پھر نیکس کولا ہو گیا تو اچھا فلیور ہے ان کا کہ یہ کوکو کولا یا پھر پیپسی وغیرہ کی جگہ پہ وہ لوگ وہ چل جاتے ہیں وہ والے ڈرنکس چل سکتے ہیں اسی طرح میں سرف کی جگہ پہ بھی جو ہے نا ایریل وغیرہ یا پھر جو ہے دوسرے سرف لے کے آنے کی بجائے میں اس دفعہ یہ ویوی اور سوفی لے کے آئے ہیں سوفی سرف لے کے آئے ہیں سوفی سرف ماشاء اللہ بہت اچھا ہمارا پاکستانی برینڈ ہے یہ لیکن اس کا سرف جو ہے وہ بھی جتنا تقریباً جتنا مہنگا ہے نا سرف ایکسل یا پھر ایریل اسی رینج میں آیا ہے فائیو ہنڈرڈ ایٹ روپیس کا اس کا ون کےجی کا پیک آیا ہے تو لیٹس سی اس کو میں یوز کرتی ہوں لے کے تو میں فرسٹ ٹائم ہی آئی ہوں تو اس کا میں بتاؤں گی آپ کو ریزلٹ کیسا ہے تو اگر تو انشاءاللہ یہ اچھا ہوا تو نیکس ٹائم جو ہے نا میں یہی والا یوز کروں گی اور ابھی میں یہی ٹرائے کر رہی ہوں کہ ہر منت جو ہے نا میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ سرف لے کے آتی ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کونسا والا سرف جو ہے نا وہ بیسٹ ہے اسی طرح جو ہے چائے کی پتی وہ میں سپریم اور یلو لیبل جو ہے نا وہ تو پہلے میں نہیں میں یوز کرتی ٹپال دانے دار یا پھر وائٹل ٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو وائٹل ٹی میں یوز کرتی ہوں اور یہ والے باقی جو اوریگینو وغیرہ یا پھر گالک پاوڈر ہو گیا جنجر پاوڈر ہو گیا تو یہ بھی میں سٹور کا جو لوکل ہوتا ہے نا لوکل وہ ہی میں کوشش کرتی ہوں وہی والا لے کے آؤں اور خیر جی ساتھ میں ہماری ریفلنگ بھی ہو رہی تھی سارے گراسری کی اور جنجر پاوڈر اور گالک پاوڈر لے آتی ہوں میں ساتھ میں اس دفعہ میں آنگین پاوڈر بھی لے کے آئی تھی کیونکہ اکثر کوکنگ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوز ہوتے رہتے ہیں یہ والے جو پاوڈرز ہے نا اور ویسے بھی گالک پاوڈر جو ہے وہ خاص طور پہ اس میں تو پیزا کے ساتھ ویسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ میں اکثر ڈیفرنٹ سینڈوچیز میں ڈالتی رہتی ہوں پھر یہ ڈرائے گالک پاوڈر میں ضرور لے کے آتی ہوں اور کیچپ چلی گالک سوس جو ہے نا وہ بھی میں ایک ساتھ ہی لے آتی ہوں تین یا چار لیٹر کا پیک لے کے آتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا تین چار مہینے چل جاتا ہے جب وہ ختم ہوتا تو پھر نئے سیرے سے ایک میں اور پیک لے آتی ہوں اور میونیز کا بھی جو ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ون کیجی کا پیک لینے کی بجائے نا میں یہ ٹو کیجی میں لے لوں تو وہ اس سے اچھا خاصا فرق بڑھ جاتا ہے انفیکٹ ون کیجی کا جو پیک ہے نا وہ سکس انڈرڈ سمتھنگ کا آتا ہے اور اگر میں ٹو کیجی کا لوں تو وہ ون تھاؤزنڈ میں ٹو کیجی آ جاتا تو اس لیے پھر میری پریفرنس یہ ہی ہوتی ہے کہ بڑی کوانٹیٹی لوں لیکن جو ہوتا ہے نا ایک یا دو مہینے یا تین مہینے بعد وہ ہی والی کوانٹیٹی لے لوں تو پھر میں اپنی گروسری میں کوئی نا کوئی چیز جس پرادکس کی مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں لے لیتی ہوں اور دوسری جو ہے وہ مائنس کر دیتی ہوں نیکش مند پھر وہ میں ارجسٹ کر لیتی ہوں تو اس طرح بھی جو ہے نا آپ کی گروسری میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بچت کہہ سکتے ہیں ہو جاتی ہے اور باقی جی یہ ہی ہے میرا آج کا ویلوگ ویلوگ پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور جو لوگ چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے اس طرح کے مزے کی ویلوگ دیکھنے کو ملیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ